انوان سے شروع کرتے ہیں کیونکہ معاملہ کسانوں کا ہے اور کسانوں کو لے کر پچھلے تین دن سے لگاتار سرکھیاں آ رہی ہے خبریں آ رہی ہیں ویجولس آ رہی ہے لیکن آج کا دن کسان تحریک کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بار پھر مرکزی حکومت نے پیشکش کی تھی مذاکرات کی جس کو منظور کر لیا گیا ہے اور اطلاعات کے مطابق دلی چلو احتجاج کو آج تیسرا دن ہے وہیں پر مرکز کے ساتھ تیسری مرتبہ آج باتجیت ہوگی اور اس زمن میں مرکز کی طرف سے تین نامزت کردہ وزیر جو ہے وہ چندیگڑ کے اندر کسان لیٹو کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات شروع کریں گے اس سلسلے میں چندیگڑ پنجاب ہریانہ اور دلی کے اندر سیکیورٹی کے معقول اور مناسے بندبس پہلے ہی کر دیئے گئے ہیں کسان مزدور سنگٹھن کی کمیٹی جو ہے جن کی سربراہی سرون سنگھ کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہ ساف کر دیا گیا ہے کہ وہ تین ممبروں پر مشتمل یعنی تین وزراء پر مشتمل کمیٹی کے ساتھ آج مذاکرات کریں گے جس میں وزیر ارجن منڈا ہے وزیر پیوش گوئل ہے اور وزیر متیانند رائے ہے ان کے ساتھ شام پانچ بجے چندیگڑ کے اندر مذاکرات ہوں گی اور اس سلسلے میں تمام تیاریات چندیگڑ سے لے کر دلی اور دلی سے لے کر پنجاب کسانوں کی طرف سے کر دی گئی ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے دو بار مذاکرات کے دروازے دو بار مذاکرات ہو چکی ہے اور دونوں بار مذاکرات ناکامی کے ساتھ آگے بڑی ہے لیکن دونوں بار مذاکرات جب ناکامی کے ساتھ آگے بڑی لیکن اس میں ایک امید کی ایک کرن تھی کہ آگے بڑھنے کے لیے راہیں کھلی رکھی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ آج پانچ بجے کسانوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک بار پھر مرکزی حکومت جو ہے وہ فیصلے کا حل کرنا چاہتی ہے اس بیج بڑی خبر یہ ہے کہ دلی میں سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے اس بیج خبر یہ ہے کہ پنجاب اور ہریانہ کے اندر سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے تاہب اس ہائی الیٹ کے بیچ آج ریل روکو اندولن بھی شروع کیا جائے گا کئی کسان لیڈروں کی طرف سے یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ بعد دوپہر پنجاب ہمہ ہریانہ اور دلی سے آنے والی ٹریلوں کو روک کر احتجاج کیا جائے گا ادھر ملک کی مختلف کسان لیڈروں یعنی ملک کے دیگر ریاستوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ کر کے کسان متحرک ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ شروعات جو ہے یہ بڑے احتجاج کا رخ بھی لے سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے لگاتار کوشش کی جاری ہے کہ سال دوہزار چوبیس کے انتخابات سے قبل اسے ڈیفیوز کیا جائے اسے ہینڈل کیا جائے اور جو مناسب ہو دونوں طرف ہیں کے بیچ میں اس پر آگے بڑھا جائے پھلال کسانوں کی طرف سے یہ حساب کر دیا گیا ہے کہ مسلسل ان کی ڈیمانڈوں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ سڑک سے لے کر سنسد تک گیراؤں کی باتیں کر رہے ہیں چلیے نفدیب چھابڑا جی ہمانے ساتھ اس وقت جوئن کیے ہیں ان کے پاس بھی ذرا چلیں گے سندیب بوئل بھی تھوڑ دیر میں ہمانے ساتھ جوئن کریں گے نفدیب جی بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے کیا سیچویشن ہے آج اور آج چونکہ یہ تیسرے دن میں دوسری بڑی بیٹھک ہوگی بلکہ تیسری بار کوشش ایسی ہوگی کہ کوئی باتچیت ہو سکے راستے صاف ہو سکے پروٹسٹ کو ختم کر آیا جائے کیا کوئی سہمتی بنتی دکھائی دے رہی ہے آج شکریہ 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 گے جو کسانوں کے ساتھ بیٹھے کریں گے خبر یہ بھی ہے کہ جو بورڈر پوائنٹس ہے جہاں پر کسانوں کو روکا گیا تھا پرسول کے مقابلے میں کل کا پورا دن تھوڑا سا پیسفلی نکلا ہے لیکن آج ایک بار پھر جو ریل روکوں کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر کافی ایڈمیسٹریشن بھی ٹائٹ ہے تو کیا کسان واقعی ریل روکوں ریل روکوں اندولند کی اور جا رہے ہیں دیکھیں ایسان بلکل پنجاب کے ساتھ بیلوں کے اندر ریلوں کو اندولند کا پورا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو کی جو بھارتی کسان جیوں نے خوب رہاں گروپ ہے جو اس اندولند کا حصہ نہیں ہے انہوں نے کل کال دی تھی کہ ہم بارہ سے چار بجے تک ہیاری چار گھنٹے کے لیے ریلوے کا چکہ جان کریں گے اور جس میں پٹیالہ جلہ ہم کہہ سکتے ہیں جس میں لکیانہ جلندر یہ تمام جو جلے ہیں وہ اسٹرکٹر رہیں گے قریب پچاس سے زیادہ ٹرینے جو ہیں پنجاب کی وہ اندولند کے دوران جو ہے وہ پربابت کر رہے سکتے ہیں اور دوسری بڑی بات ہے کہ آج چار گھنٹے کے لیے پنجاب کے تمام جو پول پلازہ ہیں وہ بھی بند کیے جا رہے ہیں کسانوں کی طرف سے تو یہ ایک پول کا نہیں ہے کیونکہ جو پسکو جس طریقے سے آسو جیسے گھولے چھوڑے گئے تھے وارٹر کینن کا استعمال دوسری بات ہے کہ آج چار گھنٹے کی پول تو ہے لیکن کل پورے سترہ تاریخ کو پورے جو دیش بند کی پول جو ہے کہی نہ کہی وہ بھی کہی نہ کہی جو ہے ساتھ دی گئی ہے وہ بھی الگ الگ سکتوں کی طرف سے اس کل لے کر بھی کہی نہ کا تیاری جو ہے وہ چل رہی ہے تو جیسے طرف سے ایک طرف دیش بند کی پول ہے آج چار گھنٹے کے چول پلازہ اور ریلوے پہ چکا جام کیا جائے گا اور ایک تہی نہ کہیں دباؤ بنانے کا بھی یہ پریاز ہے کہ ہر طرف سے جنڈر سرکار جو پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ اگر ان کی مانگوں کو سمیتار نہیں کیا جاتا تو اگر سارے کسارے کسان لیتا یا کسان سکتا نیک ساتھ آتے ہیں تو اس پر کی کول ہوتی ہے تو وہی حالات بن جائیں گے جو دو یا بیس نومبر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب کے اندر بڑا بڑا ایمپورٹن یہ ہے آپ کسانوں کے ساتھ لگاتار سمپک میں سرکار کا ویو پوائنٹ بھی سامنے آ رہا تو کیا صرف پیچ اس معاملے پر فسا ہے جو بینک لونوں کا ہے کیونکہ بینک کرزوں کو معاف کرنے کی بات لگاتار کسان کر رہے تھے لاس ٹائم میں بھی یہ معاملہ چلا تھا اب کی بار پھر سے ہے کیا یہ صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر اب بات اٹھا گئی کیا باقی سرکار باننے کیلئے اتنی ہے باقی جو مجدے ہیں الگ الگ اس پر تین بڑے مجدے جو ہیں جو اس پر ابھی بھی جو رار فرسی ہو جائے سب سے مارا بودہ جو ہے وہ تئیس اسلوں پر ایم ایس بھی گھوشت کرنے اور اس کو قانونی روپ دینے کا ہے جو کئی نہ کہیں بہت بڑی مشتر ٹاپ ہے سرکار کے لئے کیونکہ منڈی ووستہ آپ جانتے ہیں کہ دو چاہ راجو سوٹ دیگئے تو جادہ تر راجو کندر منڈی کا نموستہ اس کی مجبوط نہیں ہے سرکار اس پر دوسرا جو سب سے بڑا مددہ ہے سوامینہ سے ریپورٹ کے مطابق جتنا بھی فصل پر لاغت ہوگا اس کا دگنا مل یعنی کہ گھوشت سرکار کو کرنا ہوگا یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ کتنی لاغت آتی ہے تو اس کا ڈول جو دام ہے اس فصل کا وہ کیسے دیا جائے تیسرا جو سب سے بڑا ہے کہ جی طرح بھی سرکاری یا پرائیوٹ بینکوں کر جائے پورا پورا کسانوں کے اوپر وہ ماف کر دیا جائے تو ایسے میں درجماتی کا ایک بہت بڑا سوال کیوں کہ کسان ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ زمین ہے اور انہوں نے لاکھوں کی بیس کی سچاسی لاکھ ترج لے رکھا ہے تو کئی نہ کہ یہ سیمتی بن سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے جو دو ایٹر والے کسان ہیں چکتے کسان ہیں ان کا بیاج ماف کر دیا جائے تو کئی نہ کئی ان چیزوں پر سیمتی بن سکتی ہے جو ایم ایس کی بات ہے اس پر کمیٹی کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ لیکشن کے بعد کیونکہ اتنا جلدی پرسیس نہیں ہے کہ اس کو پہلے کوئی اب جادہ سبب بھی نہیں بچا کوئی نودیب جی یہ بتائیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہیں سرکار کے لیے بھی جو ملازمین کے جو مطالبات ہیں ان کو ماننا کیونکہ لوگ سبا انتخابات کافی نزدیک آ چکے ہیں تو اس بیچ میں انتخابات انتخابات کو مندز رکھتے ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ ملازمین کی ساری ڈیمانڈے جو ہے وہ قبول کریں گے وہ مان لیں گے دیکھیں دو چیزوں پر چاہی نہ کئی لگتا ہے کہ سہمتی بن سکتی ہے سرکار جو ہے جن کے پاس بہت کم جمینہ کیٹی کے لیے ایک اکڑ یا دو اکڑ ان کے سرکار جو بڑے جن پر کر جائے ان کا بیاج مافی پر جو ہے دوسرا جو ہے سرکار یہ بہت جرور کر سکتی ہے کہ تیس پسلوں پر ایمیسٹی دینے کے لیے ہم جسان اور کیندر کی کمیٹی بنا دیتے ہیں اور ٹائم باؤن کمیٹی ہوگی اس میں یہ ہوگا